کہتے ہیں بھارت میں ایک بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے اپنی پوری زندگی میں ٹاٹا کا کوئی پروڈیکٹ یوزی نہیں کیا ہو اور یہ سچ ہے فون کو چارج کرنے والی الیکٹرسیٹی سے لے کر دماغ کو چارج کرنے والی چائد تک اسپیٹلیٹی سے لے کر ملیٹی تک ٹاٹا کے الگ الگ ایریاز میں کونٹروبیوشن ہے لیکن خیر اب سب مجھے یہ بتاؤ گے کسی بھی دیس کو آگے بڑھنے کے لیے کنکلی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مانی مطلب ایکنومی پھر ایڈیوکیزن اور اس کے ساتھ ہم ہیلتھ کو بھلکل بھی اندر انداز نہیں کر سکتی رائٹ یہ سب بھی فیکٹر ہے نا تو چلو دیکھتے ہیں ان میں سے اور ان جیسے کس طریقوں سے انڈیا کو گروہ کرنے کے لیے ٹاٹا اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہا ہے آج ٹاٹا ہینڈریٹ سے زیادہ کمپنی اور ہینڈریٹ سے زیادہ دیسوں کو اپریٹ کرتا ہے آدھے ملین لوگوں کو ایمپلوئیمنٹ دیتا ہے اور سیونینڈرینڈ میلین کسٹمر کو پروڈیکٹ بیٹھتا ہے بٹ ڈیڈیو نو اتنی بڑی کمپنی کی شروعات صرف کی سزار روپے اور ایک سپنے کے ساتھ ہوئی تھی سپنا کافی سیمپل تھا کیوں ہم ہمیں ساں مینچیسٹر کی کپڑے کھری دے جبکہ ہم خود مینچیسٹر کو کپڑے بیٹھ سکتے ہیں اسی آئیڈیا کے ساتھ جم شیجی ٹاٹا نے ناکھول میں ایمپریس میل اسٹیبلیس کی لیکن جم شیجی دیشی دکھنے والے انگریز نہیں تھے ان کا موٹیو شرف خود کا وکاس نہیں سب کا وکاس تھا اس لیے خود کے پیسو سے انہوں نے جو عورتیں میل میں کام کرتی تھی ان کے بچوں کے لئے سکول بنوائے چائی کے سینٹری سٹارٹ کروائے جم شیجی ٹاٹا he is for the father of Indian industry who taught us the right way of doing business that is ethically doing business and did you know بات کو اولمپنگ تک پہنچانے میں بھی ٹاٹا کا ہاتھ ہے but how جب دورابجی ٹاٹا خود ایک ایتھلیٹ تھے ان کا یہ وشواستہ کہ بارد ورڈ کلاس ایتھلیٹ پرویڈیوز کر سکتا ہے 1920 میں دورابجی ٹاٹا نے خود بارد کی اولمپنگ ٹیم کو سپونسر کیا اور یہاں کے ایتھلیٹ کو ایک انٹرنیشن پلائیٹ فرم دیا اس سال بارد کو کوئی میڈل نہیں آیا چار سال بعد پہلے اس کی اولمپنگ میں بھی بارد کو کوئی میڈل نہیں آیا لیکن 1929 میں بارد کی ہوکی ٹیم نے بارد کے لیے پہلا گورڈ میلڈ جی تھا یہ پوسیبل نہ ہوتا اگر دورابجی ٹاٹا نے بارد کو اولمپنگ تب پہنچانے کا سپنا نہ دیکھا ہوتا آج جب کوئی اولمپنگ بارد کے لیے میڈل لاتا ہے وی پراؤڈ اور اس سپنے کو حقیقت میں بدننے میں ٹاٹا کا کونٹریبیوشن تھا دورابجی ٹاٹا اپنے پتنے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے انہوں نے ویلنٹائن ڈے پر اپنی وائپ کے لیے ایک ایسا ڈائمنڈ کری دا جو کوئی نور ڈائمنڈ سے دو گناہ بڑھا تھا پہلے ورلڈ وار کے بعد ٹاٹا اسٹل کرجے میں تھی اور انہیں اپنی دیبتری پہ کرنے کے لیے انہیں اپنی پرسنل جوے دری تک بیجنے پڑی تب ان کی وائپ نے بینہ کسی ہیزیٹیشن کے ساتھ ان کی پوری جوے دری کے ساتھ اس ڈائمنڈ کو بھی گروی رکھ دیا انپورٹنیلٹی اپنی وائپ کینسر سے چل بسی لیکن دوراب جو ٹاٹا نے اپنی وائپ کو یاد رکھنے کے لیے ایک ایسا مونیومنٹ بنایا جو آج بھی لوگوں کی سیوا کرتا ہے ٹاٹا میموریل ہسپیٹل جو آج بھی 70% پیسنٹ کی کینسر ٹریٹمنٹ پھری میں کرتا ہے دیڈیو نو بارت کے پہلے لائسنس پائلٹ اور کوئی نی جی آڈی ٹاٹا تھے 1932 میں ٹاٹا اے لائن شروع ہوئی اور اس اے لائن کی پہلی کمرشیل پلائٹ کرائچی سے مومبائی لے کر آنے والے اور کوئی نی جی آڈی ٹاٹا تھے بارت آج آج دیجے پہلے ایک ایسا دیش بن چکا تھا جو اپنی خود کی اے لائن اوپریٹ کر سکتا تھا 1946 میں ٹاٹا آئی لائن کا نام چینز کر کے اے لائنڈیا ہو گیا اور دو سالوں کے اندر اے لائنڈیا انٹرنیشنلی بھی شروع ہوا 1950 سے جب اے لائنڈیا انٹرنیشنلیز کر دیا گیا اب اے لائنڈیا ان گورنمنٹ انٹرپائز بن سکتی تھی لیکن پھر بھی جی آڈی ٹاٹا ہماری ایوییشن مینسٹر کو لیٹر لکھتے تھے اور انہیں گائیڈ کرتے تھے 1947 میں بات کو آ جاتی تو ملی لیکن پھر بھی دیجز کی ایک اکنومک کافی ویک تھی باقی انڈیشنلیز کی طرح کوسٹومیٹک انڈیشنلی بھی انٹرنیشنل برانچ پر نربت تھی یعنی ایمپورٹ پر خرچہ بڑھتا تھا اور ایکسپورٹ نہ کی برابر تھے پلس مہنگی کوسٹومیٹک کی وجہ سے بیوٹی پروڈیکٹ ایک عام آدمی کے بجٹ کے باہر تھے اس سیچویشن کو چینج کرنے کے لیے ہمارے پرائیم مینسٹر میسٹر جوالا نیرو جی نے جی آڈی ٹاٹا کو اپروچ کیا اور ایک ہوم گراؤنڈ کوسٹومیٹک برینڈ بنانے کی ریکویسٹ کی تب لکشمی اس نام سے انسپائر ہوکر لیکمی ہی شروعات ہوئی اس زمانے میں سارے بیوٹی پروڈیکٹ پھر اسکین کیلئے بنتے تھے لیکمی ون آف دا فیو کمپنیز میک دا پروڈیکٹ پور انڈیان سکین ٹون اور اس انویجیول ریولیوشن میں ٹاٹا کا ہاتھ تھا بومبے سٹوک ایکسینج یعنی بی ایسی دنیا کی پاس سٹیج سٹوک ایکسینج ہے یا ہر سیکنڈ پانچ لاکھ سے زیادہ اوڈر ایکسینج ہوتے ہیں ویسے ہی نیتنین سٹوک ایکسینج دنیا کی دو پھر تری سٹوک ایکسینج میں سے ایک ہے بارت کے ان دونوں سٹوک ایکسینج میں کومن کیا ہے پتا ہے ٹاٹا ٹیچی ایس نے وہ سوپٹوے بنایا ہے جو اتنے بڑے لیول پر ٹانجیکشن کو پوشیبل بناتا ہے ٹیچی ایس بارت کی نمبر ون آئیٹی سرویس تو ہے ہی ساتھی ساتھ اس سال یوٹی کی نمبر ون سوٹوئر اوڈ آئیٹی سرویس کمپنی بھی بن چکی ہے وہ ٹاٹا کمپنی کی تو آدھر سی ہے یوٹی میں کاننامی کرنے کی سال دوزار میں جیسے ہی سینچوری بدلی سیچویشن بھی بدلی بھروری کے مہینے میں بی بی سی نے انٹریسٹنگ آٹیکل لکھا جس کی ہیر لائن ہر انڈین کسان ہے ٹیٹلی بیگڈ بائی انڈین ٹاٹا جب ٹاٹا نے ٹیٹلی کو ایکوائر کیا تب وہ کسی بھی انڈین کمپنی نے کسی پورین کمپنی کو کیا ہوا سب سے بڑا ایکویشن تھا اس سمیں ٹاٹا شرف ہینڈرین ملینڈ ڈوزر کی کمپنی تھی جس نے کھل سے تین گناہ بڑی ٹیٹلی کمپنی کو خرید دیتا اور بارن کی دوسری کمپنی کے لیے ایکزامپل سیٹ کیا یہ آناؤنس کر دیا that انڈیا has arrived اگر یہ سوال کسی سے بھی پوچھو گے کہ ہمارے دیش کا سب سے ریسپیکٹین برانڈ کونسا ہے تو آناؤنس یہ ہی ہوگا ٹاٹا